سلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایسیس نیوز میں ہوں عمران چلے کیاری سب سے پہلے ایک نظر آج کی اہم خبروں پر اسرائیلی پوچ کی رفعہ میں گھر پر بمباری بچوں سمیت ایک ہی خاندان کے بارہ افراد شہی ہے ماندارہ دی خارجہ نے پاکستان فضائی حدود کی خلاف بردی پر ایرانی نازی ملمود کو طلب کر لیا اور یہ اب نواز کا کہنا ہے کہ جتنی تیزی سے شہر پر ٹھپے لگیں گے اتنی ہی تیزی سے مہنگائی ختم ہوگی دیکھٹوں کی تقسیم پی جی آئی کو داخلی لڑائیوں کا سامنا این ایٹام میں خون جمع دینے والی زردی پرائی پران میں انڈا تلنے سے کبھلی انڈا جم گیا ایسی لیٹ نے پاکستان کو تیس ریٹ چی ٹوینچی میں شکست دے کر پیس لاکھون برتری حاصل کرنا اسرائیلی فوج نے غزہ کے پنہا گزینوں کے کیمپ رفوا میں گھر پر بمباری کر کے بچوں سمیت ایک ہی خاندان کے بارہ افراد کو شہید کر دیا ساتھ اکم نوبر کے بعد سے اسرائیل نے اپنی جاریت کو غزہ پر جاری رکھا ہوا ہے جس کے نتیجے میں اب تک شہید بچوں کی تعداد دس ہزار سے زائد ہے جبکہ اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینی کی تعداد چوبیت ہزار دو سو پچیاسی ہو گئی ہے ساتھ ہزار سے زائد فلسطینی زخمی ہو چکا ہے اس کے علاوہ غزہ کا طویل ترین مواصلاتی بلیک آوٹ بھی پانچوے روز میں داخل ہو گیا ہے ادھر حباس کے جنگ جو نے اسرائیلی فوج پر جوابی حملے جاری رکھے ہوئے ہیں حباس کی جانب سے خان میلس میں اسرائیلی فوج اور گاڑیوں پر حملے کی گئے جس میں متعدد اسرائیلی فوجی حلات اور زخمی ہوئے جبکہ اسرائیلی علاقوں میں بھی راکٹ حملے کر کے پانچوے رقصان مہنچ آیا گیا دفتر خارجہ نے ایران کی جانب سے پاکستان کی فضائی حدود کے خلاف وردی کرنے کی شدید مضمت کرتے ہوئے ایرانی نازم الامرود کو وزارت خارجہ میں طلب کر لیا دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کے خود مختاری کی یہ خلاف وردی مکمل طور پر ناقابل قبول ہے اور اس کے سنگین نتائج نکل سکتے ہیں نتائج کے ذمہ داری پوری طرح سے ایران پر آئے تھا دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ پاکستان نے ہمیشہ کہا ہے کہ دیشت گردی خطے کے تمام ممالک کے لیے مشترکہ سپر آئے جس کے لیے مربوط کاروائی کی ضرورت ہے اس طرح کی ایک طرفہ کاروائیاں اچھے ہمسایہ تعلقات کے مطابق نہیں ہیں اور یہ دو طرفہ اعتماد کو شدید نقصان پہنچا سکتی ہے بیان میں کہا گیا کہ پاکستان ایران کی جانب سے اپنی فضائی حدود کی بلا اشتیال خلاف ورزی اور پاکستانی حدود میں حملے کی شدید مضمت کرتا ہے مسملی گنون کی چیپ آرگنائزر مریم نواز کا کہنا ہے کہ جتنی دیدی سے شیئر پر ٹھپے لگے اتنی ہی دیدی سے نینگائی ختم ہوگی انتخابات سے قبل مریم نواز کی جانب سے اپنے انتخابی حلقے میں توفانی دوری کی جانے ہیں اور انہیں انتخابی حلقوں کے دوران کل جوش خطاب کیا اور کارکنوں اور عوام کو شیئر پر ٹھپا لگانے پر زور کیا جو مضمت میں خطاب کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا گے جتنی دیدی سے شیئر پر ٹھپے لگے اتنی ہی دیدی سے بہنگائی ختم ہوگی انہوں نے کہا کہ مسلمی لینک گنون کے جانے کے بعد لاہور لاوارس ہو گیا ہے پچھلے پانچ سال کے دوران لاہور میں کوئی کام نہیں کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کو داخلی لڑائیوں کا سامنا ہے اور ان میں اقربہ پروری اور ٹکٹوں کی تختیم میں مالی کرپشن جس سے دمات لگائے جا رہا ہے علیمہ خان کہتی ہے کہ پنجاب کے لیے عمران خان کا کتل پرسن امیہ نیازی ہے اور وہی اس پیرس کے ذمہ دار جو عمران خان نے ذاتی طور پر امیدواروں کے لیے منذور دی ہے پی جے آئی کی سینئر رہنماؤں کا کہنا ہے کہ چار کروڑ روپے میں چکیٹ بیچا جا رہا ہے امیہ نیازی علیمہ خان نے تمام فیصلے کی ہیں اور پنجاب کی قیادت کو متقمل طور پر نظرانداز اور سائیڈ لائن کر دیا ہے جس کے بعد یہ خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ بکلا کی قیادت میں چلنے والی پارٹی مزید مشکلات میں دھس سکتی ہے کمہ سبتین سینئے پی جے آئی رہنماؤں نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا ہے کہ امیہ نیازی اور علیمہ خان چکیٹوں کی تقسیم کے حوالے سے فیصلے کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ تمام بڑے فیصلے امیر نیازی اور علیمہ خان نے کیے جبکہ سابق خاتون اول مشرا بی بی جو باقاعدی کی ساتھ اڈیالا جیل میں اپنے شہر عمران خان کے ساتھ ملاقاتیں کرتی ہیں ان کا چکیٹوں کی تقسیم میں کوئی عمل دخل نہیں ہے کینیڈا کے سوپے البرٹا میں خون جمع دینے والی سردی کے باعث ملتا پانی ہوا میں جاتے ہی برق بن گیا شدید سردی کے باعث پرائی پین میں انٹا تلنے سے قبل ہی جم گیا نوڈلز بھی جم گیا ہے کینیڈا کے سوپے البرٹا میں شدید سرد موسم میں 12.43 دگری تک گر گیا یوزیلینڈ نے مسل زب تیسے جی ٹوینچی میچ میں پاکستان کو شکست دے کر فیصلہ کون برتری حاصل کرنی نوڈلینڈ کے شہر ڈین ایڈن میں جاری پانچ تی ٹوینچی میچز کے سیریز کے تیسرے میچ میں پاکستان نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا تھا نوڈلینڈ کی چیو نے مکروڑا 20 آورز میں 7 پٹوں کے نقصان پر 224 رنز سکور کیا ہے نوڈلینڈ کی جانب سے ایننگز اوپن کرنے والے ویٹر فین ایلن نے جارہانہ بلے بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 62 گندوں پر 16 چھکوں اور پانچ چھوکوں کی مدد سے 137 رنز بنائے جبکہ ٹنس فٹ 31 اور گلینڈ فلپس 19 رنز کے ساتھ ممائے رہے ہیں پاکستان کی جانب سے آریس روف نے اپنے چار آورز میں ساٹھ رنز دے کر دو بٹیں حاصل کی جبکہ کپتان شاہد آفتی زمان خان محمد دواد اور محمد وسیم ایک ایک وکڑ حاصل کر پائے 225 رنز کے حدث کے تاقب میں کومی جیم 20 آورز میں ساتھ وکڑوں کی نوکسان کمارس سریف ایک سو ناسیدن سپنا سکر